بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بات کھا رہے ہیں ہم آج 22 بائی 51 فٹ پلات کے بارے میں تین طرف اس کے سوری دو طرف اس کے مکانات ہیں یہ اس سائیڈ پر اور بیک سائیڈ پر جبکہ کارنل پلات ہے ایک اس طرف اس کو گلی ہے اور دوسری اس کی یہ اس طرف گلی لگتی ہے اور یہ ہے اس کا فرنٹ مین گیٹ ہے اس کا مین گیٹ سینٹر ہوتے ہیں یہ کار پورچ ہے کار پورچ اور یہ کونے پر ہے ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ بہت ہے لابی ہے ہمارے پاس ٹی وی لونج ہے بڑا سا اور ٹی وی لونج میں کچن دیا گیا ہے ٹی وی لونج میں سے سٹیر اڈیسٹ کی گئی ہیں کچھ دوستوں کو سٹیرز ٹی وی لونج میں سے نہیں پسند ہوتی یا وہ یہاں پر نہیں رکھنا چاہتے تو وہ باہر کار پورچ میں سیم اسی سچویشن میں اس جگہ پر اڈیسٹ کر سکتے ہیں اسی سٹائل میں بیک پر دو بیڈ روم ہے ایک ماسٹر بیڈ روم ہے اور دوسرا نارمل بیڈ ہے اور بیڈ کے ساتھ اٹیچ بات ہے سینٹر میں اوپننگ دی گئی ہے پورا گھر وینٹی لیٹیڈ ہے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جیدر وینٹی لیشن نہیں ہے بات کرتے ہیں اس کے سائزز کی فیفٹی ون فٹ اس کی لیندھ ہے ایک آون فٹ اور جبکہ اس کی چڑائی جو ہے وہ ہے بائیس فٹ یہ مین گیٹ ہے مین گیٹ ہے نو فٹ وائیڈ مین گیٹ سے اندر انٹر ہوتے ہیں کار پورج کار پورج کی چڑائی جو ہے ہمارے پاس نو فٹ تین انچ ہے اور جبکہ کار پورج کی لمبائی جو ہے لیندھ اس کی اٹھارہ فٹ چار ہے یہ زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا اس کے بعد یہ ہے ہمارے پاس ڈرائنگ روم ڈرائنگ روم کا سائز دیکھتے ہیں مکمل چوڑائی جو ہے اس کی وہ ہے دس فٹ پانچ انچ یہ ایک ونڈو دی گئی ہے اس کو کار پورج کی جانب پانچ فٹ اس ونڈو کا سائز ہے دو ڈور دی گئے اس کو ایک ڈور باہر گلی میں ہے گیسٹ بغیرہ کے لیے اور دوسرا ڈور اندر ڈیش کیا گیا ٹی وی لونچ کے ساتھ یہ آگے لو بھی دی گئی ہے یہ ونڈو دی گئی ہے کارنر ونڈو ہے بہت خوبصورت لی ہوتا ہے اس کا بہت خوبصورت لگتی ہے تین فٹ اس طرف سے اس کی ورت ہے جبکہ تین فٹ ہی لیندھ جو ہے اس کی اس طرف سے ہے تین میں یہ ونڈو بہت خوبصورت لگے گی ایک بات ضرور نوٹ کر لیں کہ اگر کسی شخص کا پلوٹ کارنر نہیں ہے تو یہ وہ کارنر ونڈو مت بنائیے گا کیونکہ اگر کارنر ونڈو بنائیں گے تو یہ والا اس سائیڈ جو ہے آپ کے ہمسائیوں کے گھر میں اوپن ہو جائے گا اس لیے یاد سے آپ جن کا صرف ایک ہی سٹریڈ لگتی ہے وہ اس طرف فرنٹ والی سائٹ پر ونڈو بنائیں اور پانچ فٹ کی یا چار فٹ کی ونڈو رکھ لیں وہ خوبصورت لگے گی بات کرتے ہیں اس کے بعد یہ بات ہے اٹیچ بات اس کا سائز دیکھتے ہیں فور فٹ اس کی لیندھ ہے اور اس کی چڑائی جو ہے ہمارے پاس پانچ فٹ ہے دو دور دیئے گئے ہیں اس کو ایک ڈرائنگ روم کے ساتھ اٹیچ ہے دوسرا ٹی وی لانچ کے جانب دونوں رکھنا چاہتے ہیں دونوں رکھ لیں اگر ایک کلوز بھی کرنا چاہتے ہیں کسی ایک طرف کا کلوز بھی کر سکتے ہیں تین فٹ چار انچ یہ لو بی کی لیندھ ہے اور اس کی ویتھ جو ہے ہمارے پاس لو بی کی وہ ہے پانچ فٹ دو انچ ایک چیز آپ کو بتاتا چلو یہ ہے ونڈی لیٹر دو فٹ چینج کا یہ ونڈی لیٹر ہے اگزاسٹنگ کے لیے بات کی سمیل کا اٹھونا بہت ضروری ہے اس لیے یہ دو فٹ چینج کا اس کو ونڈی لیٹر دیا گیا ہے ٹی وی لانچ ٹی وی لانچ کا سائز دیکھتے ہیں سات فٹ ہے اس جگہ پر مکمل چڑائی ہمارے پاس ٹی وی لانچ کی ہے پندرہ فٹ دو انچ اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں مکمل لیندھ کی بات کریں تو یہ ہے گیارہ فٹ چار انچ اس جگہ پر اس کا سائز چار فٹ تین انچ یہ ایک ونڈو دی گیا اس کو تین فٹ کی ونڈی لیشن کے لیے خوبصورتی کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ونڈو ہے یہ ٹی وی لانچ میں جبکہ اس جگہ پر چھ فٹ پانچ انچ یہ ہے سٹیرز ہمارے پاس سٹیرز ٹی وی لانچ میں اڈجسٹ کی گئی ہیں جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں تین فٹ جو ہے اس سٹیرز کی چڑائی ہے اس طرف سے اوپر جائیں گی ٹرن ہونے کے بعد یہ فرس فلور سے ڈیچ ہو جائیں گی یہ کچن دیا گیا ہے کچن کا سائز دیکھتے ہیں اس جگہ پر ہے سات فٹ مکمل چڑائی اس کی پانچ فٹ یہ ونڈو دی گیا اس کو سکس فٹ ونڈو ہے بہرگلی کی طرف ونڈیلیشن کے لیے بہت ضروری ہے مکمل لیندھ کچن کی دس فٹ شار انچ ہے یہ سلیب دی کی ہے جیسا کہ نظر آ رہا ہے چول ہارڈ جس کیا گیا ہے اور یہ سنگ وغیرہ لگا ہوا ہے اس جگہ پر آپ کا لکھڑی کا کام بھی ہوگا بیک پر ہے ماسٹر بیٹ ماسٹر بیٹ کا سائز دیکھتے ہیں پانچ فٹ پانچ انچ اس جگہ پر اس جگہ پر چودان فٹ سات انچ مکمل لیندھ ماسٹر بیٹ کی اٹھنا فٹ چیار انچ یہ اس کو ایک ونڈو دی گئی ہے اوپننگ میں سوری گلی کی جانب ونڈیلیشن کے لیے پانچ فٹ اس کی چڑائی ہے اگر مکمل چڑائی کی بات کریں بیٹ روم کی ماسٹر بیٹ کی تو یہ ہے نو فٹ پانچ انچ ساڑے نو کے قریب دو ڈور دیئے گئے ہیں اس کو ایک ٹی وی لانچ کی جانب ہے اور دوسرا ڈور بیک میں اوپننگ میں جانے کے لیے ہے دوسرا بیٹ روم ہے اس کا سائز دیکھتے ہیں اس جگہ پر ہے چھے فٹ پانچ انچ لگتا ہے آپ چینل کو سبسکرائب کرنا بھول گئے ہیں کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کردیں مکمل لنس دیکھتے ہیں بیٹ روم کی مکمل لنس جو ہے وہ ہے چودان فٹ ہمارے پاس اور اگر اس کی مکمل چڑائی دیکھیں تو یہ ہے دس فٹ پانچ انچ اس جگہ پر اس کا سائز جو ہے وہ ہے سات فٹ آٹھ انچ اور یہ ایک ونڈو دی گیا ہے اوپننگ میں اگزاسٹنگ کے لیے اس ونڈو کو اوپن رکھنے پر پورے گھر میں کراس ونڈیلیشن ہوتی رہے گی بہت امپورٹنٹ ہے تین فٹ اس کا ورث ہے اٹیچ بات ہے چھے فٹ اس کی چڑائی ہے ڈیچ بات کی جبکہ لمبائی جو ہے اس کی ہمارے پاس وہ ہے فور فٹ اس کو بھی ونڈیلیٹر دیا گیا روشندان دو فٹ چھے انچ کا یہ ہے بیک پر اوپننگ اوپننگ مین اوپن ٹو سکائے رہے گا اس کے اوپر لینٹل نہیں ہوگا لیکن جنگلا وگرہ ضرور لگائیں تاکہ آپ کا گھر محفوظ رہے کوئی نیچے نہیں آسکے اس میں آپ گیزر وگرہ اڈجیسٹ کر سکتے ہیں موٹر بور کروا سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے سائز کی چار فٹ ایک انچ اس کی ورث ہے اور اس کی لینٹھ جو ہے وہ ہے چار فٹ یعنی چار بے چار کی اوپننگ ہے ویری امپورٹنٹ ہے امید ہے آج کا میں بچہ لگا ہوگا لائک اور شیئر ضرور کیچئے گا اسلام علیکم